نیبت اللہ شاہ کی پیشنگوئی ست ثابت دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہونے لگے پاکستان کی قیادت میں نئے اسلامی بلوک نے دنیا کی نینجے حرام کر دی عمران خان کے ہاتھوں بھارت کی تباہی نے دنیا میں حل چل مچاتی مودی کے ہر چال نقام پاکستان ترکی چین جوس ملیشیا افغان تالیبان کا اتحاد بھارت کے لیے جوانہ خواب پن گیا ہو بہو آٹھ سو سال پہلے کی پیش گوئی کے مطابق حالات بدلنا شروع چین نے بروقت اقدام بٹھا کر بھارت کی بازی پر لڑ دی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ کیسے پاکستان اسلامی ممالک کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے میں کامیاب ہوا اور کیسے بھارت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا پاکستان اسلامی دنیا کا چودری بن گیا عمران خان کے کامیاب لین نے امت مسلمہ پر بڑی خوشکبری سناتی پاکستان نے اپنے برادر اسلامی ممالک سامل کر نئے اتحاد کی بنیاد رکھتی غیر مسلم دوست ممالک کا تاختور ممالک کا اتحاد قائم موڈی کے گھرہ تنگ ہو گیا بھارتی فوج موڈی سے ناراض آج سے کچھ عرصہ پہلے تک دنیا کے حالات ملکل مختلف تھے معاشی لحاظ سے بھی اور دفاعی لحاظ سے بھی کچھ عرصہ پہلے تک ایران بھارت کا اتحادی کہلائی جاتا تھا پاکستان کے خلاف ان دونوں ممالک کی سوچ ایک تھی کچھ عرصہ پہلے بھارت میں اور پھر ایران میں ہونے والے درشت گردی کے حملوں کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی گئی اور یوں لگتا تھا کہ جیسے دونوں ممالک ملکر پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے تھے بھارت نے اپنی فیطری مکاری سے کام لیتے ہوئے مسلسل ایسے حالات پیدا کیے رکھے کہ ایران اور پاکستان دونوں کبھی ایک دوسری کے قریب نہ آسکے لیکن اب معاملہ رولٹ ہو چکا ہے بدقسمتی اور بدبختی بھارت کا مقدر بن سکی ہے ایران ایک طویل عرصے سے بہت سخت امریکی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے ان کٹھن حالات کے باوجود امریکہ ایران کی بہادری اور مضبوطیوں کا مزور نہیں کر سکا پاکستان نمازی میں بھی ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی بھرپور کوشش کی لیکن یہ دوستی کبھی پروان نہ چڑھ سکی لیکن اب چین اور ترکی کی کوششوں کے بعد ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں سی پیک میں ایرانی شمیلیت پاکستانی کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے جبکہ اس سے بھی زیادہ حیران گنواد یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مضبوط سمدھا جاتا تھا اور پاکستان کو ایک طرح سے سعودی عرب نے کنٹرول کیا ہوا تھا اب اس اجلاس میں شرکت کریں آپ اس میں نہ کریں پاکستان سعودی عرب کو مقدس مانتے ہوئے اس کے مسکروں پر عمل کرتا رہا ساتھ ہی ایک وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب کے پاس پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد روزگار کے سلسلے میں موجود ہے اس کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سعودی عرب نے اکثر ان پاکستانیوں کو یو اے ای سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی لیکن اب سعودی عرب نے پاکستان کو مقبوضہ وادی کے معاملے پر خاموش ہو جانے کا کہا تو اب پاکستان کے لیے یہ سب ناخابل برداشت معاملہ ہے پاکستان نے سعودی عرب کو کچھ عرصہ سے کشمیر کا معاملہ اوائیسی کے چلاس میں اٹھانے کا کہا تھا لیکن سعودی عرب نے نہ صرف اوائیسی کے چلاس میں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے سے انکار کیا پرکہ یہاں تک کہہ دیا کہ آخر کیوں پاکستان کشمیر کے مسئلے کو امت مسلمہ کا مسئلہ بنا کر دنیا بھر میں اسے اجاگر کر رہا ہے کشمیر کا مسئلہ امت مسئلہ کا نہیں بلکہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے اسے اوائیسی ملان کی بجائے کسی اور فورم پر لے کر جائے سعودی عرب کا یہ بیان پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہے لہٰذا پاکستان نے کشمیر کی معاملے میں اپنے موقع سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا اور یوں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کشیدی اس قدر بڑی پاکستان نے سعودی عرب کی طرف سے دیا کہ ایک ارب ڈالر فوری طور پر واپس کر دیا لیکن اس موقع پر چین نے پاکستان سے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے فوری طور پر پاکستان کو ایک ارب ڈالر ادا کیے جسے پاکستانی مرشد بڑے نقصان سے بچ گئی پاکستان اور اس کے ہمسائے ممالک کے درمیان سوٹحال خاصی تبدیل ہو چکی ہے سعودی عرب کو قدرت نے تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہے اس لحاظ سے وہ دنیا بھر میں اپنی ایک خاص حیثیت رکھتا ہے لیکن افسوس کہ سعودی حکمرانوں نے قدرت کی اس دولت کو امریکہ جیسے ممالک کے ہاتھوں میں دے کر ساری دنیا کے مسلمانوں کی پوزیشن کمزور کر دی پاکستان کچھ عرصے سے سعودی عرب پر کشمیر کے بارے میں اپنی پالسی واضح کرنے کا کہہ رہا تھا لیکن پاکستان کے دباؤ کے باعث بلاخر سعودی عرب نے کھل کر کشمیر کی مخالفت میں اپنا بیان دے کر نہ صرف کشمیریوں بلکہ پوری امت مسلمہ کو مایوس کیا بہت صرف یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے دشمن ملک بہارت میں پوری طور پر 75 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کرتے ہوئے اسے کوئیسی میں شامل کرنے کا اندیا دے دیا یہ تینوں سعودی عرب کے وہ اقدامات ہیں جن کے بازے ہو جانے کے بعد پاکستان کے لیے مسید سعودی عرب کے ساتھ چلنے کا مطلب امت مسلمہ سے خطاری ہے اب اخت آگیا ہے کہ ان ممالک کے ساتھ قدم الا کر چلا جائے جس سے تمام مسلمان اور دوست ممالک کشمیر کے مسئلے کو حل کریں پاکستان چین، ترکی، ایران، ملیشیا، روس اور افغان طالبان مل کر ایسا زبردست بلک بنا رچارے ہیں جس سے خطے کے پیس لے اب امریکہ یا سعودیہ نہیں ملکے اس ممالک میں ہوں گے پاکستان اس نئے بلک کو لیڈ کرے گا اوائیسی پہلے بھی ایک مردہ گوڑا تھا اور اب سعودی ازائم واضح ہوئے اور اس میں بھارتی شمولیت کے بعد اس سے کسی نیکی کی امید رکھنا صرف جہالت اور بےوقوفی ہے یہ سب واقعات دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے نظر آتے ہیں کچھ چیزیں واضح ہو گئی ہیں لیکن ان مسئلہت کی دھول جمعی ہے تاہم کوئی ایک بیان یا انتہائی اقدام مسئلہت کو بھی اٹھا کر دو پھینک دیتا ہے سعودی عرب کے حالی اقدامات نے بھی یہی کیا سعودی عرب میں اس وقت 26 لاکھ پاکستانی دمام ریاض طائف اور جدہ اور دیگر علاقوں میں رہائش پذیر ہیں جو وہاں مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں انہوں نے زیادہ تر مزدور پیشہ افراد کی ہے لازم ان اب سعودی عرب پر ان پاکستانیوں کو وہاں سے بے دخل کر دے گا تاہم چین نے اس معاملے میں بھی پاکستان کو بھرپور مدد کی یقین دھیانی کروائی ہے کشمیر کے معاملے پر پاکستان نے کہا اگر یہ نہیں بلائی جاتا تو ضروری ہے کہ پاکستان نے اسے ممالک کا اجلاس خود بلائے جو کشمیر پر پاکستان کے ساتھ ہیں ان کے مطابق اجلاس اوائی سی کے پلیٹ فارم یا اس سے ہٹ کر بلائی جائے پاکستان کے اس غصے کو سمجھنے کے لیے دیگر امور پر بحث ہے قبل شاہدی عرب کی کچھ معاشی مشکلات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے ماہرین نے کہا کہ جو کشمیر پر ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا عرب ممالک صرف تیل کی آمدن کی وجہ سے خرور میں ہے لیکن انہیں پاکستان کی ان قربانیوں کا کوئی ادراک نہیں کہ ہم نے کیسے ان کی وجہ سے ماضی میران سے تعلقات بگھاڑے ہیں امریکی تجزیہ کار نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑی تبدیلی اور حیرت انگیز پیشفت ہے پاکستان کے ودر خارج عوامی سطح پر اپنے سب سے بڑے اتحادی سعودی عرب پر تنقید کرتے ہیں جو کہ غیر معمولی ہے اس سوال کا پسمندر اس وجہ سے اہم ہے کہ کبھی کسی نے اس پہلو پر نہیں سوچا ایک دوسرے کے تحفظ کے قسمیں کھانے والے ان دو ممالک کے تعلقات ایسے دور آہے پر چلے جائیں گے جہاں یہ دیگر ممالک کو قریب لانے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ یا جدائی کی تمنہ کر رہے ہوں گے دوسری جانب ایران نے بھی کہا ہے کہ ایران اور پاکستان نے ایک دوسرے کے لیے بہت سی قربانیاتی ہیں پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تھا ایران پاکستان ترکی روس اور چین ایک نیا اتحاد بنا سکتے ہیں اور بھارت کو دھول جٹا سکتے ہیں جس کی وجہ سے دلی میں کوہرام برپا ہو چکا ہے اور اس کے میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے ایرانی اسلامی انقلاب کا اسلامی امت پر گہرا اثر ہے ایرانی انقلاب سے مسلم امہ میں نئی روح پھونکی گئی ایرانی انقلاب کے ذریعے انصاف کا بول بالا ہوا اور تمام انسانوں کو حقوق ملنا شروع ہو گئے کشمیر کے معاملے پر پاکستان نے کہا کہ اوائیسی آنکھ مچولی اور بچ پچاؤ کی پالسی نہ کھیلے پاکستان نے مطالبہ کیا کہ اوائیسی کون خنس میں تمام ممالک وزراء خارجہ کا اچلاس بلائے جائے اگر یہ نہیں بلائے جاتا تو ضروری ہے کہ پاکستان اسے ممالک کا اچلاس خود بلائے جو کشمیر پر پاکستان کے ساتھ ہیں ان کے مطابق اچلاس اوائیسی کے پلائٹفارم یا اس سے ہٹ کر بلایا جائے پاکستان کے اس غصے کو سمجھنے کے لیے دیگر امور پر بحث ہے قبل سعودی عرب کی کچھ معاشی مشکلات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے ماہرین نے کہا کہ جو کشمیر پر ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا عرب ممالک صرف تیل کی آمدن کی وجہ سے خرور میں ہیں لیکن انہیں پاکستان کی ان قربانیوں کا کوئی ادراک نہیں کہ ہم نے کیسے ان کی وجہ سے ماضی میران سے تعلقات بگاڑے ہیں امریکی تجزیہ کار نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑی تبدیلی اور حیرت انگیز پیشفت ہے پاکستان کے بدر خارج عوامی سطح پر اپنے سب سے بڑے اتحادی سعودی عرب پر تنقید کرتے ہیں جو کہ غیر معمولی ہے اس سوال کا پسمندر اس وجہ سے اہم ہے کہ کبھی کسی نے اس پہلو پر نہیں سوچا ایک دوسرے کے تحفظ کے قسمیں کھانے والے ان دو ممالک کے تعلقات ایسے دور آہے پر چلے جائیں گے جہاں یہ دیگر ممالک کو قریب لانے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ یا جدائی کی تمنہ کر رہے ہوں گے دوسری جانب ایران نے بھی کہا ہے کہ ایران اور پاکستان نے ایک دوسرے کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تھا ایران باکستان ترکی روس اور چین ایک نیا اتحاد بنا سکتے ہیں اور بھارت کو دھول جٹا سکتے ہیں جس کی وجہ سے دلی میں کوہرام برپا ہو چکا ہے اور اس کے میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے ایرانی اسلامی انقلاب کا اسلامی امت پر گہرا اثر ہے ایرانی انقلاب سے مسلم امہ میں نئی روح پھونکی گئی ایرانی انقلاب کے ذریعے انصاف کا بول بالا ہوا اور تمام انسانوں کو حقوق ملنا شروع ہو گئے